اسلام علیکم اسلام علیکم ہم لوگ پائٹھن میں ایک کلوک بنائیں گے ہم ایسا ایک کلوک بنانے والے ہیں جس میں اوپر ڈیٹ ڈیئی ہوگی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ کا منتھ ہے پھر آپ کا جو ڈے ہے اس کے بعد ایئر این نیچے آپ کا کلوک ہے ہم یہ پائٹھن کی دو لائبریڈیس کے مدد سے بنائیں گے ایک ٹنکٹر ہے جو کہ آپ کو گرافیک اور یوزر انٹرفیس بنانے مدد کرتی ہے اور دوسری آپ کی ٹائم لائبریڈی ہے جس سے ہم لوگ ٹائم اور ڈیٹ بھی اس کے ڈیفرنٹ فارمٹس میں لے سکتے ہیں ہم اپنا سکرپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ امپورٹ کریں گے ٹنکٹر کو اور اس کے اندر سے ہم تمام جتنی بھی اس کی فنکشن ہم سب کو امپورٹ کریں گے جہاں پہ ہم لوگ ٹائم کو کریں گے سوری ٹائم امپورٹ ہم یہاں سے کارل کریں گے ڈی آر ایف ٹائم تو سب سے پہلے ہم اپنا انٹرفیس بنا لیتے ہیں تو میں ایک وینڈو کا ویریبل بناتا ہوں جس کے اندر میں پاس کر دیتا ہوں ٹی ک میک شور کہ یہ ک آپ کا لور کیس میں ہو اس کے بعد میں کیا کروں گا میں اپنے وینڈو کا ایک ٹائٹل دے دوں گا وینڈو ڈاٹ ٹی آئی ٹی الی ٹائٹل میں میں لیکھ دیتا ہوں مائیک لوگ اس کے بعد میں اس کو جیومیٹری دوں گا جیومیٹری مین میں اس کا سائز دوں گا اس کی ویٹھ اور اس کی ہائیڈ کتنی ہے میں وہ سائن کروں گا میں لکھوں گا جیومیٹری اور یہ ہم نے کوٹیشن کے اندر دینی ہے ہم اس کو کر دیں گے سکس ہنڈرڈ بائی فور ہنڈرڈ پھر ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ کلر دیں اس کے لئے ہم لکھیں گے وینڈو اس کے اندر ہم لکھیں گے بی جی از ایکوال ٹو اور ہم پوٹیشنز میں لکھ دیں گے بی بلیک اس کے بعد ہم اس کو اگر چیک کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے اس کو ایک مین لوپ لگانا ہوگا میک شور آپ یہ لگائیں ورنہ اس کے بغیر آپ کی جو انٹرفیس وہ نیچ چلے گا یہ لوپ آپ کی انٹرفیس کو چلائے رکھتی ہے میں پہلے اپنے پر انٹرفیس کو بند کروں اس کو رن کروں تو ہاں ہم نے یہاں پہ بی جی کرنا ہے یہ ہمارا انٹرفیس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک گرونڈ بلیک اور اس کی جو ہماری ویٹھ ہے ہماری سکس انڈرورڈ اس کی ہائٹ فور ہنڈرڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا انٹرفیس ہے یہ رسائزیبل ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ رسائزیبل نہ ہو یہ فکس ہو ہم اس کی رسائزیبل کو کال کر کے ہم اس کی ویلیس کو فالس کر دیں گے تو میں کروں گا وینڈو ڈاٹ رسائز ایبل اور میں نے ہائٹو دونوں کو فالس فالس کرنا ہے تو میں لکھوں گا فالس فالس اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہماری جب انٹرفیس سیٹ ہو گیا ہے پھر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا جو انٹرفیس اور رسائزیبل نہیں رہا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم بیسکلی پہلے اس میں ڈیٹ ڈالتے ہیں تو ڈیٹ ہم لکھیں گے ویریبل دیں گے ڈیٹ اور ہم نے یہاں پہ لیبل کے اندر اپنی ڈیٹ پاس کروں گے ہم لیبل لکھیں گے اس کے اندر ہم لکھیں گے وینڈو کیونکہ ہم اپنے انٹرفیس میں کھوڑ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے فونٹ دینا ہے فونٹ جو ادر میں یوز کروں گا پہل اس کو بریکٹس میں لکھ لیتا ہوں جو فونٹ میں جو یوز کروں گا وہ ہوگا ڈی ایس ڈیجیٹل اور اس کی جو فونٹ سائز ہے میں وہ کر دوں گا ٹونٹی یہ ڈی ڈیجیٹل ایک کسٹم فونٹ ہے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اسٹرال کرنا پڑے گا یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور آپ کے پاس ایک فولڈر آئے گا آپ نے اس طرح پاس اس کو کلک کر کے یہاں سے انسٹال کر لینا ہے اب ہم اس کو بیک گرونڈ اس کو بیک گرونڈ دیتے ہیں اس کے بارے میں لکھوں گا بیک گرونڈ اور بیک گرونڈ کلر ہم یہاں پر دے دیں گے بلیک تاکہ وہ ہماری وینڈو کے بیک گرونڈ کے ساتھ میچ کر دیں اب اس کو ہم فورڈ گرونڈ دیں گے یہاں پر اور فورڈ گرونڈ کا جو کلر دیں گے وہ کیا اندیں گے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے اس کو پیک کر دیں گے پیک کر کے ہم اس کو ایک لوکیشن سائن کر دیں گے یعنی کہ ہم اس کو کہاں دکھانا چاہتے ہیں تو میں لکھوں گا ڈیٹ ڈوٹ پیک اور پیک کے اندر میں اپنا انکر ایک یوز کروں گا اور میں اس کو ایکوال کر دوں گا سینٹر کی کیونکہ میں اس کو سینٹر میں بالکل دکھانا چاہتا ہوں اب ہمارا لیبل بن گیا ہے اب ہم اس کو کوئی انپوٹ دینی ہے یعنی کہ ہمارا ابجیکٹیب ہے ہم نے اس کو ڈیٹ جو ہے وہ پاس کرنی ہے اس کے لئے کیا کریں گے ہم ویریبل بنائیں گے اس کے اندر ہم اپنی ڈیٹ پاس کر کے پھر اس کو اس لیبل کے ساتھ ہم کونفیگر کر دیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے لئے ہم ایک فنکشن چاہیے ہم لکھیں گے ڈیف ڈیف ہم پائیتھن میں فنکشن کے لکھتے ہیں پھر ہم لکھیں گے کلوک اور یہاں پہ کلوک ڈیٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ویریبل بنا لیتے ہیں ہم ڈسپلی ڈیٹ کے نام سے اور اس کے اندر ہم لوگ پاس کریں گے ڈی آئی ایف ٹائم اور اس کے اندر ایک فارمٹ لکھیں گے یہ فارمٹ کس لی ہے یہ فارمٹ اب اس میں سیمپل پرسنٹیج جو ہمارے سیمپل فارمٹ ہوتا ہے ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں پرسنٹیج وائے پرسنٹیج ایم اور پرسنٹیج دی لور کیس میں لیکن یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری منت کا نیم آئے ہمارے ڈے کا نیم آئے اس لیے میں نے یہ فارمٹ لکھا ہے تو آپ کے منت کے نیم کے لیے یہ پرسنٹیج بی آتا ہے آپ کے ڈے کے نیم کے لیے پرسنٹیج ای آتا ہے باقی سیمپل ہی آپ کے ڈی سے میں لکھوں گا اس کو ہم کنفیگر کریں گے اور اس کے اندر میں وہ ٹیکس پاس کر دوں گا جس کے ساتھ میں اس کو کنفیگر کرنا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں ڈسپلی ڈیٹ اب اس کے بعد میں ایک میٹھڈ لکھوں گا میں بتاؤں گا کہ میں کتنے سیکنڈ کے بعد چاہتا ہوں میرے جو میٹھڈ ریلوڈ ہو جائیں تو میں ہر سیکنڈ کے بعد اپنا ڈیٹا ریفرش کرنا چاہتا ہوں تو میں ون تھاؤزن میلی سیکنڈ یعنی کہ ون سیکنڈ لکھ دوں گا اور وہاں میں اپنا میٹھڈ پاس کر دوں گا یہاں ہم نے ٹپلز نہیں لکھنے یہ کیا کرے گا یہ آپ کا ہر سیکنڈ کے بعد آپ کے میٹھڈ کو ریلوڈ کر دے گا اس کے بعد ہم اپنے یہاں میٹھڈ کو کال کر لیتے ہیں گلوک ڈیٹ کے نام سے آپ ہم اس کی آڈپٹ چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹپلز نہیں ڈالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو لیبل میں اس میں ڈیٹ آگی ہے ہمارے جس طرح کہ ہم نے فارمٹ دیا تھا اس میں وہ بھی اگزیکلی آگیا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں پہ سیپل پرسنٹیج ڈی بھی کر سکتے ہیں جس سے ہماری ڈیٹ شو ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہالی پرسنٹیج ڈی لکھنے سے ہماری جس ڈیٹ بھی یہاں شو ہو جائے گی واقعی آپ پر کونسا فارمٹ چاہتے ہیں اب ہماری ڈیٹ آگیا ہے میں چاہتا ہوں میں اس کی پیڈنگ کو تھوڑا سا صحیح کر دوں تو میں اس کو کنفیگر کروں گا ڈیٹ ڈاٹ کنفیگر اور میں یہاں پہ یوز کروں گا پیڈ ایکس اور پیڈ بائی پیڈ ایکس لیٹسے میں یہاں دے دیتا ہوں یہاں پہ ایکول ڈالنا ہے پیڈ ایکس میں اس کو سیمٹی فائی دے دیتا ہوں اور پیڈ وائی میں اس کو دے دوں گا let's say 30 میں دے دوں گا اس کو پیڈ وائی اب اس کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیڈنگ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے اب ہم اپنا ٹائم بناتے ہیں ٹائم کے لیبل بناتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ہم ٹائم کی ویلی پاس کر دیں گے تو میں یہاں اسی لیبل کو کوپی کر کے یا پیس کرتا ہوں اور اس کو رینیم کر دیتا ہوں بقی سب ایٹویویوٹس کی ویلی سیم ہوں گی سب کو سیم ہوگا جس یہاں پہ آپ نے فونٹ اگریز کر دینا فونٹ کو اپنے یہاں پہ فونٹ سائز کو اپنے ایٹی کر دینا ہے اور اسی طرح ہم لوگ اس کو پیک کریں گے اس کے بعد ہم جو انکر اس کو ڈیفرنٹ ویلیو سائن کریں گے جہاں پہ انکر ہم نے اس کو ہم نے سینٹر دیا تھا تو یہاں پہ ہم اس کو نورت ویسٹ کر دیں گے اس کے لیے ہم لوگ ہم اس کو ڈیفرنٹ انکر سائن کر سکتے ہیں جیسے آپ کے نورت سوٹ ایسٹ ویسٹ سینٹر اس طرح کی ویلیز نورت ویسٹ آ جائے گا اس طرح کیا ویلیز اس کو دے سکتی ہو تو میں اس کو اپنی پیڈنگ بھی دیتا ہوں تاکہ میرا اس کا اپنے ٹوف سے تھوڑ سا گیپ ہو تو میں اس کو ٹائم ڈاٹ کون فک کروں گا اس کے اندر میں اپنا کیونکہ میں وائی ایکسس پہ چینج کرنا چاہتا تو میرے ایکسس پہ تو یہ بلکل ایکل ہوگا تو میں یہاں پہ پیڈ وائی ڈیز کروں گا اور پیڈ وائی کو میں یہاں پہ ففٹی کر دوں گا ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں جس طرح ہم نے اپنا یہ اوپر میکٹر کریٹ کیا تھا ہمیں ایک اوپر میکٹر کریٹ کرتے ہیں میں اسی کو یہاں پہ کاپی کر لوں گا اور یہاں پہееس کروں گا میں یہاں سے میک شور کہ میں سب سے پہلے ان کی جو نیمیگ ہے وہ صحیح کروں میں یہاں پہ جاں جاں ڈیٹ میں وہاں پہ ٹائم کر لوں گا یہاں پہ میں ٹائم کروں گا یہاں بھی میک شور کی یہ جہاں جہاں ڈیٹ ہم نے لکھا ہو ہے ہم نے اس کو ٹائم کرنا ہے ورنہ یہ ہماری انٹر فیس میں پروبلم create کرے گا اور یہاں بھی ہم نے اس کو ٹائم کر دینا ہے بس ایک اور چیز ہم نے یہاں پہ فارمٹ چینج کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ڈیٹ کا فارمیٹ ہم جہاں پہ اپنے جو ٹائم ہے اس کا فارمیٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو تھا وہ ایچ ایم ایس تھا یہ ہم تین جو فارمیٹ سے یہ ہم اپر کیس میں لکھیں گے اور جو ہم بعد میں ہم جو ایم یا پی ایم دیں گے وہ ہم لور کیس میں دیں گے تو ہم اس طرح لکھتے ہیں ایچ ایم منٹس پھر ہم لکھیں گے آگے اپنی سیکنڈز کو لکھ دیں گے پھرنا تھوڑا سا گیپ دے کے پرسنٹیج لوور کیس میں پی لکھ دیں گے یہ ہمارے جو ہم نے فارمیٹ اپنا دیکھا تھا ڈیمو میں اسی طرح کا ہوگا پہلے ہمارے آرز آئیں گے منٹس آئے گا سیکنڈز آئیں گے پھر ہمیں ایم یا پی ایم شو ہوگا ہم اس کو سمپلی کال کر لیتا ہوں تو میں یہاں لکھوں گا کلوک اس کے بعد میں اپنا یہ میٹڈ کال کروں گا ٹائم والا اب میں اس کو رن کر کے چیک کرتا ہوں یہ ہمارے کلوک بن گیا تھوڑی سی پوزیشن میں ایشو ہے ہم یہ اپنے انکرز کو یہاں چینج کر دیتے ہیں میں یہاں پہ اینڈ ڈیو کر لیتا ہوں سوری اینڈ ڈیو اور یہاں پہ میں اپنا سینٹر دے دوں گا ہم اس کو دوبارہ رن کر کے چیک کر لیتا ہوں تو ہمارے جو کلوک ہے وہ پراپر بن گیا اس کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے اور یہ پر سیکنڈ ری لوڈ بھی ہو رہا ہے تو ہم ایسے پائیتھن میں ٹنکٹر کی مدد سے اپنا ایک گلوک بنا سکتے ہیں ٹنکٹر ایک بہت اچھی اور پاورفل لیبریڈ انٹر فیسز کے لیے جسے ہم بہت اچھے اچھے پروجیک بنا سکتے ہیں پائیتھن میں سو میں کوشش کروں گا اس پر تھوڑ اور کام کروں اور ایک علام پر بھی کام کروں اور آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں اور سو یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہماری کینل کو ضرور سبسکرائب کریں